السلام علیکم آج ہم شادی سے پہلے کون سے میڈیکل ٹیسٹ ضروری ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنی زندگی آرام اور سکون سے گزارے پاکستان کا شمار دنیا کے ان مبالک میں ہوتا ہے جہاں پر خاندان کے اندر ہی شادی کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بچوں کے اندر پیدائشی طور پر ایبنورملٹیز کا تناسب بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے شادی کو تیہ کرنے سے قبل لڑکے اور لڑکی کے یہ چار بنیادی ٹیسٹ ضرور کروا لینے چاہیے جو کہ بعد میں آنے والی مشکلات سے بچا سکتے ہیں نمبر ون ایس ٹی آئی ٹیسٹ شادی شدہ کپلز کو جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کا ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے جنسی طور پر ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہونے والی بیماریوں میں ایچ آئی وی ہپٹائٹس بی اور ایس ٹی ڈی شامل ہیں یہ نہ صرف ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہوتے ہیں بلکہ آگے بچوں میں بھی منتقل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان تمام بیماریوں کی سکریننگ کروانا بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ یہ بیماریاں شادی کے بعد ایک فرد سے دوسرے تک اور آنے والی نسل تک منتقل ہونے کا سلسلہ رکھ سکے نمبر ٹو تھیلسیمیا ٹیسٹ تھیلسیمیا ایک وراثتی بیماری ہے جو کہ والدین سے بچوں میں منتقل ہو سکتی ہے اس کی ابتدائی علامات میں خون کی کمی سب سے اہم ہے اگر پیرنٹس تھیلسیمیا مائنر ہوں یعنی ان میں وراثتی طور پر خون کی کمی ہو تو ان کی شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے میں تھیلسیمیا میجر ہونے کا پچیس ویسد امکان ہوتا ہے جو کہ ایک جان لیوا مرض ہے یہی وجہ ہے کہ شادی سے پہلے اس کا ٹیسٹ کروا لینا ضروری ہے تاکہ پھر آگے آنے والی مشکلات سے بچا جا سکے وراثتی بیماریوں کا ٹیسٹ بہت ساری خاندانی شادیوں کے سبب بیماریاں نسل در نسل منتقل ہونے کی ہسٹری بہت پرانی ہے ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے خاندان موجود ہیں جہاں پر ڈائیبیٹیز، ہائی بلڈ پریشر خاندان کے ہر فرد میں موجود ہوتے ہیں اور جن کو نہ ہو ان کے اس سے متاثر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے شادی سے قبل لڑکی اور لڑکی کی میڈیکل ہسٹری کی جھانچ کروانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بلڈ گروپ ٹیسٹ شادی سے قبل لڑکے اور لڑکی کا خون کے گروپ کا ٹیسٹ کروانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ان دونوں کے خون کے گروپ کا آر ایچ فیکٹر اگر ایک جیسا ہو تو اس سے آنے والے وقت میں انہیں کافی پچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ان دونوں کا بلڈ گروپ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتا اور اس کے نتیجے میں ان کے دوسرے بچے کے بلڈ سیلز کو مدر کے بلڈ سیلز ختم کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے مسکیریج ہو جاتا ہے فٹیلیٹی ٹیسٹ شادی سے قبل لڑکی کی اووری کے ایک سیل اور لڑکی کے سپم کا ٹیسٹ کروانا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ان میں کسی قسم کی خرابی یا کمی ہو تو یہ قبل علاج ہوتی ہے اور شادی سے قبل اس کے علاج کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد کسی بھی قسم کی الجن سے بچا جا سکے اگر آپ کو ویڈیو اچھی اور انفرمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی question ہے تو comment section میں ضرور پوچھئے گا thank you for watching